ہالو اینڈ بیلکم دوستو سواگات ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل بیسک میڈیسن نولیج میں جیسا کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کی بیڈیو میں آپن بات کریں گے ریشواس سیرپ کے بارے میں ریشواس سیرپ سکی خانچی کی ایک بہت بڑیاں سیرپ ہے تو بینہ دیرے کیے چلتے ہیں سیدھے ٹاپک پر آج کی بیڈیو میں آپن بات کریں گے ریشواس سیرپ کے بارے میں سب سے پہلے ریشواس سیرپ کے کنٹینٹ کی بات کریں گے اس میں لیوڑڈرو پروپی جان 30 ام جی کلوریم پینی روان 2 ام جی کے سٹینٹ میں پرتے پانچ امل کے ڈوج میں پایا جاتا ہے ریشواس سیرپ سکی خانسی کی ایک بہت بڑیاں سیرپ ہے آج کی بیڈیو میں آپن اسی سیرپ کے یوجیز، ڈوجیز، ساڈے پین اتحدی کے بارے میں بات کریں گے تو بنے رہیے ویڈیو کے علاقے تک اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکراب نہیں کیا تو پلیل پہلے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں، سیرپ اور سبسکراب کرنا تو بالکل نہ بھولیں ریشواس سیرپ کے اگر یوجیز کی بات کریں تو ریشواس سیرپ کو جو مک کی یوجیز سوکی خانسی کے اپچہ ریتو کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اہناک بینے، چھیک آنا کجلی اور آنکھوں سے پانی نکلنے کی شمسچہ کے اپچہ ریتو بھی بہت لابدائک ہے ریشواس سیرپ کے اگر یوجیز کی بات کریں تو ریشواس سیرپ کے اگر یوجیز کی بات کریں تو اس کو چھے سے بارہ سال کے بچوں کو ڈھائی ایمل سے لے کر پانچ ایمل دن میں دو سے تین بار دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ بارہ سال سے اوپر کے سبی بچوں اور سبی ایڈلٹ کو پانچ ایمل سے لے کر دس ایمل دن میں تین بار دی جا سکتی ہے نابالک اور چھوٹے بچوں کو اس کے اپیوگ سے بچنا چاہیے اے چھوٹے بچوں کے لئے نردیست نہیں ہوتی ہے ریشواس سیرپ کے اگر آپ اپن سائیڈ ایفیٹ کی بات کریں کہ اس کے کیا کا سائیڈ ایفیٹ دیکھے جا سکتے ہیں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہر چیز کے جتنے اپیوگ ہوتے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ تو سائیڈ ایفیٹ ہوتے ہی ہیں ایسے ہی ریشواس سیرپ کے بھی کچھ سائیڈ ایفیٹ نظر آئے ہیں یا دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے پتی ساس لینے میں پریسانی چہرے ہونٹ جیب گلے میں سوجن ہو جانا اشرا مان نے ہردہ گتی ہونا اشرا مان نے کمجوری بہت کم یورینیشن یا یورینیشن نہ ہی ہونا آدھی لکچھن دیکھ سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی لکچھن آپ کو نظر آئے تو تورانت اس کا یوز بند کر ڈاکٹر کو دکھائیں یا ڈاکٹر سے پرامس لیں اچھی خصاص ویڈیو کے این پر سماغت کرتے ہیں دنبات تینکس پور بچنگ ویڈیو پلیز ویڈیو کو لائک کمن سیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں